پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک عالم مثال کی پیشی ہوتی ہے جو واقعات ہم سنتے ہیں یہ عالم مثال کی پیشی ہے اللہ تبارک و تعالی اس جسم کی مثل ایک جسم اس روح کو عطا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیتے ہیں یہ عالم مثال کی پیشی ہے اسی کی واقعات ہم سنتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے سامنے پیش ہوا اللہ نے یہ پوچھا اسے یہ جواب دیا یہ عالم مثال ایک عالم خاکی کی پیشی ہوگی عالم انسری کی پیشی ہوگی یہ قیامت میں ہوگی ہمارے اسی خاکی جسم کو اللہ تبارک و تعالی اس روح کے ساتھ متصل کر کے آخرت کے اندر کھڑا کریں گے یہ عالم خاکی کی ہماری پیشی ہوگی جو اس جسم جان کے ساتھ وہ آخرت میں ہونی ہے تو یہ پیشی ہوئی ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام جنت قاطع کیا دوسرے کو دوسرا دیا لیکن ایک کو مقام اونچا دیا ایک کو نیچا دیا دی دونوں کو جنت تو جس کو نیچا مقام ملا اس نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کہ یا اللہ ہماری عبادتیں برابر ایک جیسے عبادتیں ایک جیسے ہمارا عمل اس کو آپ نے اتنی اونچے درجے دی دی اور مجھے آپ نے اس سے نیچا درجہ دیا یہ اس میں کیا راز ہے یہ راز سننے والا اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ تو خوف کی وجہ سے یہ کہتا رہتا تھا کہ یا اللہ مجھے جہنم سے بچا یا اللہ مجھے بس جہنم سے بچا تو میں نے تجھے جہنم سے بچا دیا اور جنت میں داخل کر دیا اور وہ صرف جنم سے بچنا نہیں مانگتا تھا وہ کہتا تھا یا اللہ جنم فردوس کے عالی مقام بھی عطا فرما وہ اونچ مقام بھی مانگتا تھا مجھ سے اونچی امیدیں لگاتا تھا اپنا عامل اس کا جیسا بھی ہے لیکن مجھ سے بڑی اونچی امیدیں لگاتا تھا یا اللہ مجھے اونچا مقام جنت کا عطا فرما میں نے اس کی دعا کے مطابق اس کو اونچا مقام عطا کیا علماء فرماتے دیکھو مانگنے میں بھی احتیاط کرو اللہ سے مانگنا کیا ہے آپ اپنے آپ کو دیکھ کے میں گناہ گار ہوں یا اللہ مجھے دوزق سے بچا بھئی دوزق سے تو بچائے گا آپ اللہ سے درجات مانگو تب ہی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اونچے درجے مانگا کرو اونچے درجے جب مانگتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر بندے کو اونچے ہی کرتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے بندے کے بارے میں بیسے جیسا وہ گمان کرتا ہے اسے ایک حدیث میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عام جنت نہ مانگا کرو اللہ سے جنت و فردوس مانگا کرو جنت و فردوس وہ جنت ہے کہ جس کی چھت یہ ہے وہ عرشِ الٰہی ہے عرشِ الٰہی جس کی چھت ہے وہ جنت و فردوس سب سے اونچا مخاب تو مال ہوا ہے کہ ہم دنیا کے اندر ہم اپنے خوف کی ایسے کم مانگیں نہیں اللہ سے زیادہ مانگے جب زیادہ مانگتے ہیں تو اس امید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ زیادہ عطا کر دیتے ہیں